اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں تمام دوستی ٹھاک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کو نئے بلاغ میں ویلکم بولتے ہیں موسم ہے بہت ہی پیارا ہے بہت ہی پیارا ہے بہت ہی پیارا ہے آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں سے نکل رہا ہے ابھی ماشاءاللہ سورج کیونکہ ہلکے پھلکے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی زیادہ کرنے نظر نہیں آرہی اور میں آپ کو تھوڑا دوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور ماشاءاللہ کیونکہ کچھ کیمرہ ریزلٹ لو ہونے کی وجہ سے نا تھوڑا ویو میں جو فرق آ جاتا ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ موسم بہت ہی پیارا ہے رات کے ٹائم میں سردی ہوتی ہے نورمل حد تک لیکن دن میں جیسے ہی ٹائم جاتا ہے جی نو بجے اور دس بجے تک تو پھر جو ہے نا ایستہ ایستہ ٹمپریچر بڑھنا شیر ہو جاتا ہے اور گرمی بھی بڑھ جاتی ہے ٹمپریچر بڑھے گا تو سیمپل ہے کہ گرمی بھی بڑھے گی اور آپ پھر دن میں جو ڈریکٹ سورج کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے آپ کو چھاؤں کی سائے کی ضرورت پڑتی ہے ماشاءاللہ جی موسمی حالات کو کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں اور باقی جو ہیں ابھی الحمدللہ کورا وغیرہ نہیں پڑتا اور باقی سب جو ہیں ابھی نورمل ہی ہیں اور فصلے بھی ماشاءاللہ کتنی آپ دیکھیں یہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو لازمی لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں ویلکم بیک جی ابھی جو ہے ٹائم ہو گیا جی ہمارا چارہ کاٹنے کا کیونکہ جو آدمی رکھا ہوا تھا اس کا آپ میں نے شیئر کیا تھا کہ آئیز کا پرابلم ہے آنکھیں جو میں نے اس کی وہ تھوڑی ڈاؤن ہو گئی ہیں سفید موٹیا آگیا ان پیتون کا کروانا آپریشن تو وہ جب اوکی ہو جائے گا تو باز میں وہ کام کرے گا اور ابھی ہمارا یہ ہے ہمارے پاس بلیٹ اس کی مدد سے ہم جو آنے چارہ کاٹیں گے چارہ کیونکہ یہ تھوڑا نرم ہوتا ہے اور اس لئے فریدی جو آنا اس سے ہم کاٹ لیتے ہیں آدھر وائد جو اتنی نا اس کے لئے ایک اور دھنسی ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں چارے کو کرنے کے لئے تو جتنے دن ہمارا وہ پھر عظمی ٹھیک نہیں ہوتا تب تک جو آنا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا کام جو آنا نفٹاتے ہیں تب تک تو بھئی ہماری ڈیوٹی ہے کیا کریں ابھی اور تو کوئی ملتا رہی ہے یہاں پہ نزدیک تو ایک میکسیمم جو ایک مہینے تک تو وہ ریکاور ہو جائے گا تو تب تک جو آنا ہم اپنا کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ جی یہ والا بھی چارہ ہم لوگوں نے لگانا ہے یہ دیکھئے یہ وہ سنگل سنگل والے پیس ہیں اور ماشاءاللہ بھی دیکھئے کتنے پیارے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شبلم کیسے ہیں موٹیوں کے قطرے جیسے یہ ہے جی گاؤں کی لائف یہاں پہ ابھی دیکھیں جی سورج کی کرنے جو نا کیونکہ پہلے نیچے تھے بادل اور ابھی اوپر جو نا ابھی ماشاءاللہ سورج جو نا ابھی نکلنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ جی ابھی یہاں سے اپنا مناتے ہیں جی رستہ جانے کا اور کپڑے بھی ہمارے ہو جائیں گے تھوڑے تھوڑے گلے کیونکہ ہے جی شبلم بہت گیدا یہ یہاں سے کیونکہ یہ ابھی سردی ہے لیکن جیسے جیسے موسم چینج ہوتا جائے گا گرمی شروع ہو جائے گی پھر خاص کر ہمیں یہ ایک اور بھی خطرہ ہوتا ہے یہ کھیتوں میں خاص کر سامپ وغیرہ کا تو وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ کافی جگہوں پہ جیسے یہ والا دیکھیں آپ کو یہ میں آئے بننا دکھاتا ہوں ابھی یہاں ہے اس کے اوپر چلنا ہے تو سوڑا مشکل ہے تو کیونکہ ابھی تو ٹھیک ہے سردی میں جانوں میں یہ ساں بچوں بغیرہ یہ مسلی جو آتے ہیں یہ گرم جگہ میں چلے جاتے ہیں اور لیکن جیسے ہی جو ہے چینج ہوتا ہے موسم تو پھر یہ باہر آ جاتے ہیں تو ایسا چلتا رہتا ہے یہ پھر گاؤں کی لائف ایسی ہے کچھ تو اس میں ایسے ہی جو ہے نا منیج کرنا پڑتا ہے سب کچھ اور یہ والا ہے جی ہمارا چارہ اور کافی ابھی بڑا ہو رہا ہے اب اس کو جلدی جلدی جو ہے نا کرتے ہیں کٹنگ اور آپ لوگوں سے جو ہے نا پھر ملتے ہیں ویلکم بیک الحمدللہ جی آپ کے بائی نے چارہ تو بھی کر لیا ہے کٹنگ اور یہ ابھی ہم جو ہے نا اپنی ضرورت سے بھی زیادہ کٹ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت جلدی بڑھ رہا ہے اور اگر ہم اس کو کٹیں گے نہیں تو یہ سب کا سب جو ہے نا یہ لیٹ جائے گا ادھر ہی یہ دیکھیں کہ کچھ خرابی کافیات تک یہ خرابی ہو رہا ہے اس لیے ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو کٹ رہے ہیں تاکہ بعد میں ہم کوئی دکت نہ ہو پریشن نہ ہو وہ والا کام تو ختم ہو گیا اور ابھی تھوڑا سا باقی ہے اور وہ کیوں کیونکہ یہ والا میں آپ کو دکھا دوں نالج کے لیے یہ والا جو چارہ بہت ہی نرم ہے اور یہ والا ہے ہارڈ اب ہم ان دونوں کو کریں گے مکس اب مکس کیوں کریں گے سوچنے کے بعد یہ ہے کہ جو موسٹلی جو سٹی کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان دنوں میں جو دودھ ہوتا ہے اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ موسٹلی جو جانور ہیں نا وہ یہ نرم چارہ کھاتے ہیں ان دنوں میں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو نرم چارہ کھانے کی وجہ سے وہ جو دودھ کا ذائقہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ دودھ کی وہ سکنس بھی وہ نہیں رہتی تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم اس کے اندر ایسا کچھ ہارڈ والا چارہ ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے جی توڑی ہوتی ہے بس ہوتا ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ابھی جو ہے یہ والی دانتی ہے چھوٹی والی تو اس کی مدد سے ابھی جو ہے ہم اس چارے کو کٹیں گے اور یہ جو ہے دوسرے کی رسبت تھوڑا کام رکھتے ہیں تاکہ جو ہے ریشو اس کی ٹھیک رہے کیونکہ یہ زیادہ ہونے سے بھی فائدہ نہیں ہے اور کم ہونے سے بھی فائدہ نہیں ہے تو ریجیا جی ابھی جو ہے اپنا کام ختم کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں ویلکم بیک جی الحمدللہ یہ کام تو ہمارا ختم ہوا اور یہ بسیکلی ہے کیا یہ ہے جی گندم اور یہ جو ہم ابھی جانوروں کو کھلا رہے ہیں اس کے ہمیں نہ دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ دودھ میں اضافہ کرے گی دوسرا یہ ہوگا کہ جانوروں کا جو ہیں پیٹ میں ہوا نہیں بھرے گی قبضی نہیں ہوگی اور وہ کیا ہے اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے یہ میری ٹیپس کھالی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ اسے معاشی بغیرہ جو رکھتی ہیں اور جن کا انزیر سو سو سے واسطہ پڑتا ہے اب جب جانور کو نا قبضی ہو جاتی ہے اس کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈیکٹروں کے پاس کوئی حال نہیں ہے جو دوائیاں ہیں وہ دوائیاں آپ دیں گی بھی تو پھر بھی وہ آپ لوگوں کا مسئلہ حال نہیں ہوگا اس کا سمپل سا حل ہے جب بھی ایسا ہو جائے اگر آپ ایسا نہ کرو گے فوراں وقت پہ تو آپ کا کم سے کم بھی جانور کا دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ یا جتنا بھی ہوگا وہ نقصان ہو جائے گا جانور ایک گھنٹہ بھی نہیں نکالے گا تو آپ نے کھالی یہ ٹیپس ٹرائی کرنی ہے ٹیپس کیا ہے ٹیپس ہے جی آپ لوگوں نے اس کو دینا ہے جی سرسوں کا تیل کون سا تیل سرسوں کا تیل نیم گرم پانی میں حل کر کے دینا ہے سرسوں کا تیل نیم گرم پانی میں آپ اس کو دیکھ لیں ایک سمپل سا ایک ٹول ہوتا ہے جو کہ جانوروں کو دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں جہاں ہم تو اس کو لوٹا بولتے ہیں مختلف ہر کسی کی اپنی دبان ہے سوری لوٹا بولتے ہیں نلکا بولتے ہیں نلکا تو اگر آپ ہر لوگوں کا اپنا حساب ہے اپنی دبان ہے کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے آپ بہت الگ اثروں بھی دے سکتے ہیں تو وہ آپ نے اس کو جلدی سے جلدی دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جانور جلدی نرم ہو جائے گا اس کا پیٹ جلدی اس کی ناڑیں نرم ہو جائیں گی ورنہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور جب ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو مرنے سے سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ لازمی ٹرائی کرنا اور دوسرا کیا ہے آپ نے یہ جلا ہوا موبلائر ہوتا ہے جو موٹسیکل کا کار کا یا کسی انجن کا تو آپ آئل کی جگہ وہ بھی یود کرتے ہیں مطلب اس کا مقصد کیا آپ لوگ نے اس کی جو ناڑ ہوتی ہے جس میں ہوا بری ہے اس کو نرم کرنا ہے تو بسکلی مقصد یہ ہوتا ہے تو یہ میری ٹپس جو خالی ان لوگوں کے لیے ہے تو جو لوگ ہیں اس سے معاشی وقت رکھتے ہیں تو آپ لوگ برید بور مدت ہوئے گا جو اس سے لیٹر نہیں ہیں یہ بھی ایک ٹپس ہے شیر کا بھی ضروری تھی اور یہ جوان ابھی انجینئر بن رہا ہے اپنے گاڑی ٹھیک کر رہا ہے اور دیکھیں ماسک بھی لگایا ہے کیا یہ ہاتھ سے چلا گیا تھا پھر اب اس ٹائر کو اس نے لگانا ہے اس کے پیچھے پہلے لگا کے دیا تھا لیکن ابھی پھر نکا دیا اب یہ ہاتھ ہاتھ سے چلا گے جانا ہے یہ سکروڈرائیور رہے کیا سکروڈرائیور سے پھر ہی ٹائٹ ہوگا یہ ایسے تو نہیں ٹائٹ ہونے والا اب اس کو دباتے ہیں اوہ لگ گیا یہا لگا ہے لگا یہ ہوگی ٹو ویلگ ٹو ویلکم بیک جو ہم پانی پر نکا کرنا ہے اور پانی پھر آگے نکالیں گے تو یہ پانی پھر آگے یہ گیڑ کی طرف جاتا ہے اور یہ سارا خراب ہو جاتا ہے اب دیکھئے یہ کتنا خراب ہو گیا یہ ادھر سے پانی آتا ہے اور یہ سب خراب ہو جاتا ہے اس کی نا ہم نے پہلے بنائی ہوئی تھی ایک نالی بنائی تھی تو وہ نالی جو ہوگی خراب تو ابھی کیا کرتے ہیں جب میں نے ایک اور جوگار لگایا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ والا ابھی میں نے لگایا ہے پائپ ابھی کیا کروں گا کہ اس کے ساتھ پائپ کو جنا یہ والا پائپ جو سیمپل ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے تو اس کو باہر کی طرف ڈال دوں گا لاسٹ میں لے جاؤں گا تو ابھی جو انا انشاءاللہ نیکس ٹائم میں ایسا ہی کریں گے کیونکہ ابھی تو یہ سارا خراب ہو گیا تو نیکس ٹائم اس کے علاوہ اور کوئی بہتر حال نہیں ہے موسیقی 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 الحمدللہ جی باقی کام تو سارے ہوگے فینش اور ابھی گاڑی کی کرنی سرویس یہ بھی جو ہے نا رستے میں دودھ جو ہے نا ڈالتے ہوئے انہوں نے باہر نکال کے ڈالا اور سارا گاڑی پہ پھلا دیا اس کے علاوہ مٹی بہت جیسے رستہ جو ہے نا خراب تھا کافی تو ابھی جو ہے نا سرویس کرتے ہیں اور اندر بھی صورتحال کافی خراب کی ہوئی ہے ایک تو یہ کرنا ہے اور دوسرا کال میں جو نا یہ آئل لے کے آیا تھا یہ والا ہے جی بریک فیول تو فیول بھی اس کا تھوڑا کام ہے پہلے وہ پورا کرتے ہیں وہ پورا کر کے تو باقی جو ہے نا باقی باز میں اس کی سرویس کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نا نزدیک کوئی سرویس ٹیشن ہے نہیں جہاں سے ہم سرویس کرنا ہیں تو اس لیے ہم کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ خود ہی کرنا پڑے گا اور یہ والی جگہ جو ہے نا یہاں پہ تھوڑی کھڑی کی ہے تاکہ وہ کچھا ایریا نہ خراب نہ ہو اور یہاں پہ ہمارے یہ پھلوں کے دلکت اور ما شاء اللہ یہ بھی آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنے پیارے ہیں جی اب میں لکھاتا ہوں یہ فیول جو ہے نا بریک والا فیول ہے یہ والا یہ لکھا ہوا اس کے اوپر ڈاٹ سری اور یہ نیچے تک آ گیا اس کا میکسیم لیول اتنا ہوتا ہے اور یہ نیچے تک ہلا گیا تو یہ تو آل موسٹ ادھر والا تو ٹھیک ہے سٹیرنگ والا میکسیم لیول تک ہے لیکن یہ والا کم ہو گیا تو بریک میں تو ہم جو ہے نا اس کا کمپرومائز نہیں کر سکتے وہ ضروری ہے پہلے ہمارا ایک اور پرومی ساتھ ہے یہاں پہ ہماری تاریں جو اس کے نیچے تھی کٹی ہوئی جس کی وجہ سے چیک لائٹ اور نوان ہو جاتی تھی ہمیں کافی بار پرومی ہوئی ہے لیکن بعد میں جب ہم نے یہ والے نٹ کھول کے اور اس کو اوپن کیا تو تب پتہ چلا کہ یہ نیچے سے تار کٹی ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارے پرومی آ رہی تھی الحمدللہ ابھی یہ فیول کو پورا کر کے گاڑی کی واشنگ کرتے ہیں جی الحمدللہ جی گاڑی کی سروس ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ ابھی جو بے لکل چمک رہی ہے الحمدللہ جی ابھی جو اس کو کپڑا شپڑا مار کے الگا فلکا پھر اس کو جی پارکی میں کھڑا کرتے ہیں ویلکم بیک جی ابھی جارا ہوں شاپ پہ کس مان لینا ہے اور ساتھ میں آیاان بھی اور بولتا ہے کہ کھونے کے لیے میں نے کچھ لینا ہے تو ابھی اس کو بھی لے کے دیتے ہیں بس ایک بات ہے پورا دن بچے جو ہے نا بس کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پتہ ہی رہتے ہیں انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے بس شاپ پاس ہونی چاہیے شاپ پاس ہے تو یہ کھائیں گے لازمی اب دیکھیں اس کی سپیڈیں دیکھتے کیسے ہیں ویلکم بیک جی الحمدللہ کافی کام تھے کرنے کے بعد ابھی جو ہے نا آیا ہوں کھیتوں میں دیکھنے کے لیے یہاں پہ ہم لوگوں نے مکی بھی لگائی تھی اور باقی گندم بھی ہے تو دیکھتے ہیں جی ابھی اس کی کیا کنڈیشن ہے اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں جی ماشاءاللہ گندم جانا سٹا پھل ہے کافی دنوں بعد میں آیا ہوں یہاں آپ کو میں دکھاتا ہوں سٹا پھل نکل آیا ابھی اور امید ہے کہ یہ مارچ کے انڈ تک جیسے یہ ابھی دھوپ نکل رہی ہے تو لگتا ہے کہ مارچ کے انڈ تک یہ ریڈی ہو جائے گی اور ساتھ میں جو ہے ایک دوسری سیڈ میں بھی ہے لیکن وہ ابھی تک چھوٹی ہے اور یہ والی تو الحمدللہ آلموس جو ہے نا ابھی سٹا اس کا بالکل ریڈی ہو چکا ہے فل نکل آیا اور ابھی بس کیونکہ اس کے اندر تھوڑا ہے ہوتا ہے اس ٹائم میں نا تھوڑا دودھیا ہوتا ہے تو اس کو پانی لگائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا پانی لگانے کے بعد یہ فل جو ہے نا کور ہو جائے گی اور بعد میں جو ایسا ایسا یہ سوکھنا شروع ہو جائے گی اور وہ ہوگا پروسس امید ہے کہ پندرہ سے بیس دنوں کے بعد اور ابھی ہونے والی ہے جی شام آپ دیکھ سکتے ہیں سورج وہ ہلکہ ہلکہ نظر آ رہا ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے کیمرے کی آنکھ میں تو کیونکہ یہ کیمرے کا دل تھوڑا اچھا نہیں ہے لیکن اگر آپ نارمل آنکھ سے دیکھیں گے نا اس ٹائم کو تو کیا ہی بات ہوتی ہے اور آپ تکا کے دیکھیں لگتار کنٹینیو دیکھیں ایک اپنا ہی مزہ ہے سرور ملتا ہے اس چیز کے تو خدا کی قدرت ہے صبح ہوتی ہے دوپیر ہوتی ہے اور پھر شام ہوتی ہے دنگی بھی یہ کسی طرح کا سفر ہے صبح ہوتی ہے بچپن میں جوانی میں اور لاس میں بڑھاپا اور پھر جو ہے تھا چل بستے ہیں اور ابھی جو آگئے ہیں جی یہ مکی دیکھنے کے لیے مکی کی صورتحال جو کچھ ٹھیک ہی ہے کیونکہ اس میں میں ایک چیزہ اور آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں گا الحمدللہ یہ تو کافی ہے تک جو ہے نا ابھی اس کو پانی کیا بھی ضرورت ہے یہ سوک گئی ہے پانی بھی لگائیں گے اس میں ہلکہ فل کا جو ہے نا گاس فوس بھی ابھی پیدت ہو گیا ہے یہ بھی ہے اور یہ والی سائیڈ میں نا کیونکہ اس سائیڈ میں دھو پڑتی ہے آپ لوگ سوچیں گے کہ کیا پتہ اگر کوئی ضمیدارے سے ریلیٹر آزمی ہے تو وہ اس چیز کو تھوڑا خیال کرے گا باقی تو میں بھی نہ کریں تو یہ دیکھئے یہ سائیڈ بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے بڑی ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ سورج اس سائیڈ سے نکلتا ہے ایسے ایسے ہوتا ادھر غروب ہو جاتا ہے تو یہ سائیڈ میں جنہاں لائٹ پڑتی رہتی ہے کنٹینیو اور جو ہے یہ والی سائیڈ یہ ہے اس کی اپوزیٹ میں تو اس میں لائٹ نہ پڑنے کی وجہ سے یہ دیکھئے جی ابھی یہ ایک ہی ٹائم میں لگایا گیا یہ پودا اور یہ والا دونوں کا ٹائم ایک ہی ہے لیکن ابھی یہاں پہ دیکھیں روشنی کی کتنی اہمیت ہے ٹائم دونوں کا ایک ہے لیکن ڈریکشن الگ الگ ہے اب ڈریکشن الگ ہے تو اس کی وجہ سے جب سورج کی کرنے ڈریکشن پودے پر نہیں پڑتی صرف گرمی پڑتی ہے تو سورج اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے تو الحمدللہ امید تو ہے کہ یہ ہو جائے گا کام ہمارا انشاءاللہ ابھی تھوڑے گرمی بھی بڑھ رہی ہے اہستہ اہستہ تو جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی تو یہ جو ہے نا کور کر جائیں گی الحمدللہ جی تو آج کا بلاغ جو ہے نا یہیں تک ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ کے لئے ایک اچھا سے اچھا بلاغ بنائیں ڈیلی روٹین جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیزی ہوتا ہے بہت زیادہ کاموں میں اور کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ کیمرہ یود نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ یار کیمرہ کیوں یود کر رہے ہو تو اس لئے حال جنگہ پہ نہیں ہوتا اور کوشش کریں گے کہ کوئی جو نا اچھی سے اچھی ویڈیو اور بلاغنگ جو نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں آپ لوگ اکثر دیکھا ہے آپ لوگ آتے ہیں خالی ویڈیو تھوڑی سے دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نہ کوئی لائک نہ کوئی سبسکرائب آپ کا جائے گا کچھ نہیں ہماری سوڑی امید مل جاتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اچھی ویڈیو لگ رہی ہے ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ